الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام على حبیب الہ العالمین سید الانبیاء و اشرف المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین والمخاطب بطاح و یاسین سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد و آلہ الطیمین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتجبین المیامین سید ما لا بقیت اللہ فی الارضین و عجتہی للعالمین الامام المنتظر والعجت الثانی شر اللہم اجل فرجه و قرب زمانه و کثر انصاره و اہلک آداءه و لانت اللہی علی اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و لو کنت فضل غلیظ القلب لن فضل من حولک و قال انکا لعلا قلق عظیم و قال و قبل يستفتحونا للذین کفروا فلم جاؤہم مَا عَرَفُ قَفَرُ بِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ يَلَلْكَافِرِينَ اے حبیب اگر تو سخت مزاج ہوتا جتنے تیرے چاروں طرف بیٹھے ہیں یہ سب تجھے چھوڑ کے چلے جاتے لو کنت فضل غلیظ القلب سورہ آل امران سورہ قلم انکا لعلا قلق عظیم اے حبیب ہم نے تجھے اخلاق عظیم کا مالک بنایا سورہ بقارا بقبل يستفتحونا للذین کفروا اے حبیب تیرے آنے سے پہلے یہ لوگ دعاؤں پر دعائیں کر رہے تھے تیرے آنے کی فَلَمَّ جَاءَهُمَّا عَرَفُ اور جب تو آ گیا اور یہ تیری معرفت بھی حاصل کر چکے ہیں کفروا بہی معرفت حاصل کرنے کے بعد انہوں نے انکار کیا فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللَّهِ اللَّانَتُ ایسے کافروں با اب اکیس سفر سے انتیس سفر کے سلسلہ مجالس میں نو مجالس ہیں اس لئے ہم اس کو عشرہ تو نہیں کہہ سکتے ان نو مجالس میں ہم اپنے عنوان کے آخری حصے پہ آ گئے اور یہ اہم ترین پیغام یہ تیسری آیت تھی یہ پہلے تیرے دنیا میں آنے کی دعاوں پر دعائیں مانگی جا رہی تھی یہ تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں حدیث سے بھی استفادہ حاصل نہیں کر رہا پر احراز قرآن کی اتنی سادہ آیت یا اگر کسی کی اردو اچھی عربی تو چھوڑے اردو بھی اگر اچھی ہو تو اس آیت کا ترجمہ اس کے لئے بہت ہے انتظار بھی ہے دعا بھی ہے اور جب تو آ گیا اور دیکھئے وہ مسئلہ بھی نہیں جو میں اکثر اپنی مجالس میں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہوں لیکن نہ آج کی مجلس میں اس کا وقت ہے نہ ہی اس عشرے میں وقت تھا اور وہ یہ ہے ایک بہت بڑا مسئلہ صاحب ایمان کے لئے یہ بھی ہوتا کہ جب ایمام آئیں گے تو ہم پہچانیں گے کیسے کہ واقعا یہ ہمارے ایمام برحق جب روایتوں میں بار بار یہ بتایا گیا ہے کہ ایمام کے آنے سے پہلے اتنے جھوٹے ایمام بنا بنا کے کبھی دنیا کبھی عالم اسلام کبھی عالم تشیعوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے وہ جو دودھ کا جلا چھاچ بھی پھک پھکے پیتا ہے کتنے خلط بیانی کرنے والے آئیں گے یہ مومن حس سے زیادہ کوشس ہو جائے گا اور صحیح امام کے دعوے کو بھی فوراً قبول نہیں کر پائے گا جس زمانے میں امام خائف ہوئے اسی میں پانچ سال بعد آ جاتے تو مسئلہ نہیں تھا لوگوں نے امام کو دیکھا وہاں امام کے چہرے کو پہچانتے ہیں امام سے بات چیت کی بھی ہے امام کی آواز کو پہچانتے ہیں آج اور یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ اگر کوئی اس احتیاط کی وجہ سے کہ بھائی میں کسی غلط فراڑیے چیتر دھوکے باز مکار ایار کے ہاتھ میں نہ فس جاؤں اس وجہ سے اصلی امام کے آنے کے بعد کوئی آدمی اگر ویٹ کرے تھوڑے دن کہ دیکھو فلا نے دعویٰ امامت تو کیا لیکن تھوڑا انتظار کر لے کہ اس کا بعد میں نتیجہ کیا نکلتا اگر صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں کسی غلط کو امام نہ مان لوں تھوڑی دیر احتیاط کرے تو روایتوں میں اس کو کنڈم نہیں کیا گیا بلکہ اس کی تعریف کی گئی مومن کی پولیسی یہی ہونا چاہیے بلکہ لفظ جو آیا حلق المستاجلون ونجس سوابرون جلدی کرنے والے حلاق ہو جائیں گے صبر کرنے والے یعنی انتظار ویٹ ان سی کی پولیسی والے نجات پائیں گے ہاں امام کو پہجارنے کے بعد تو ایک سیکنڈ بھی انتظار یا ڈھیلے کرنے کی گنجائش نہیں آج پانچ منٹ میں تاخل سے آیا اور الغدیر نے جو اس پورے اشرین ٹائم کو منٹین کیا یہ پانچ منٹ کیا جو کوتائی ہو گئی وہ دعائی کمیل کی وجہ سے اللہمہ ومن ارادنی بیسوین فارد ہو ومن قادنی فقد ہو تو آج کی رات دعائی کمیل میں بھی آپ کو یہ پیغام دیا جا رہا کہ اے خدا جو ہمیں دھوکہ اور فریب دینا چاہے دے گا دھوکہ فریب دیا جائے گا چیٹنگ سے کام لیا جائے گا ہر شب جمعہ یاد کرائے جاتا کہ اللہ سے کہو کہ اے خدا اس دھوکے اور فریب کو اسی پہ بلٹا دے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں خود کچھ نہیں کرنا کل رات کی مجلس کا عنوان کیا تھا بغیر کوشش کے کوئی دعا قبول نہیں لیکن یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ واقعا یہاں ہماری کوشش بھی ناکام ہے جب تک کہ اللہ کی مدد ہم کو نہ ملے کہ دجال یا دجال بھی ایک کوئی تھوڑی پتہ نہیں کتنے دجال آئیں گے کہ یہ جو روایتوں میں خاص آخری امام کے حوالے سے بتایا گیا کہ ہر علاقے میں وہاں والوں کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے جھوٹا امام بنایا جائے گا تاریخ میں ایسے جو گزرے بھی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ زیادہ تر جھوٹے امام صاحبان ایمان ہی میں کام کرتے ہیں جھوٹے نبی کی ہمارے ہیں کوئی کنجائش نہیں خدیر کے اعلان نے کم از کم شیعت کے پاس جھوٹی نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند کر دیا جنہوں نے خدیر کو نہیں مانا ان کے یہاں آئے دن جھوٹے نبی آتے رہتے ہیں ختم نبوت کے تحفظ کا سب سے بہتری تاریخہ اعلان قدیر لیکن بات بہت پھیل رہی ہے اور آج کی رات تابوت کی رات ہے ماتم کی رات ہے تو مجھے اپنی مجلس مزید پانچ منٹ کم پڑنا ہے تو جلدی سے انوان پر آ جاؤں جب یہ ایک مسئلہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ مومن کو غیبت سائنز آف ظہور سے زیادہ یہ ایک ایسا انوان ہے کہ علامات ظہور سائنز آف ظہور کہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم کو اس سے دلچسپی بڑھے بھی بچے بھی جوال بھی مرد بھی عورتیں بھی لیکن اس سے زیادہ مومن کا مسئلہ یہ ہے کہ جب امام آ جائیں گے ہم پہچانیں گے کیسے یہ امام صحیح امام ہیں کہ نہیں اور جیسا کہ اس موقع پر میں کبھی سلمان فارسی کا واقعہ سناتا ہوں اور کہ ابو بسیر اصدی کوفی مرادی کا واقعہ لیکن یہ آج کا موضوع نہیں اور جو کہ میں اس انوان پہ اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں اس لئے اگر یہ سوال آپ کے سامنے رکھ کر اس کا جواب دیئے بغیر میں آگے بڑھ بھی جاؤں تو کم از کم میری مجالس سننے والا یہ نہیں کہے گا کہ مولانا جب آپ سالوشن پیش نہیں کر رہے تو پراملم کلیٹ کرنے کی کیا ضرورت پورے پورے عشرے میں نے اس پہ پڑھے لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب آئیے جس آیت کو میں نے آج اصل میں سرنامہ کلام بنایا اس میں قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّ جَعَهُمْ مَا عَرَفُوا جب وہ رسول آ گیا جس کو یہ لوگ پہچان بھی گئے وہ مسئلہ نہیں تھا کہ بھئی یہ دعا تو کر رہے تھے رسول کے آنے کی جب پیغمبر نے دعویہ نبوت کیا دعویہ رسالت کیا تو یہ کنفیوز ہو گئے یہ پریشان ہو گئے ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سچا رسول ہے کہ جھوٹا رسول اس لیے ان لوگوں نے ہیزٹیٹ کیا یا انکار کیا نہیں قرآن کہہ رہا ہے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے فَلَمَّ جَعَهُمْ مَا عَرَفُوا انہوں نے معرفت حاصل کرنی کفر بھی اس کے بعد بھی انکار کی فَلَانَتُ اللَّهِ الْقَافِرِينَ یہ تو خیر قرآن نے اعلان عام کیا ہے لیکن قابل توجہ باتی ہے کہ اس آیت کو اگر پہلے والی آیت سے ملا ہے اور پھر اس میں چوتھی آیت کو بھی آپ کے سامنے تلاوت کر دیا جائے تو تمہید مکمل ہوگی پہلی آیت کیا ہے کہ آئے حبیب تھوڑی سی عربی آپ کو توجہ دینا پڑے گی سلیئے کہ بہرحال جو مجمع میرے پاس ہے بچے تو ہی یہ تین چار بچے کس پتہ نہیں کس گھرانے کہیں کہ ان کی اردو بھی اتنی اچھی ہے اور یہ میری بات سمجھ بھی رہے برنہ بچوں کا پرابلم مجھے معلوم ہے لیکن ذرا سا عربی کہے ایک لفظ قرآن کہہ رہا ہے اور سورہ جمعہ جو کل آپ کئی جگہ پہ سنیں گے نماز جمعہ میں بھی اور جو لوگ گھر میں فرادہ نماز میں سورہ جمعہ پڑھنے کے عادی ہیں سواب کی وجہ سے عادت نہیں عبادت کل زہر کی نماز میں مستحب ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں کہ فرادہ پڑھیں سورہ جمعہ پڑھیں اور یہ آپ کا ایک تجربہ ہوگا کہ اگر آدمی نماز زور سے پڑھیں تو زیادہ توجہ رہتی کل زہر کی نماز مردوں کو زور سے پڑھنے کی اجازت ہے تو آپ قرآن نے حالحبیلان میں یہ اعلان کیا کہ اے رسول اگر تُو سخت دل ہوتا تو یہ لوگ بھاگ جاتے اور سورہ جمعہ میں کہا کہ نرم دل ہے پھر بھی لوگ بھاگے سخت دل ہوتا تو بھاگ جاتے پھر کہا اور اے رسول تیرے اخلاق بہت بلند ہیں اور پھر قرآن نے کہا کہ یہ دو باتیں جھوڑو اخلاق بھی بہترین ہیں سخت دل بھی نہیں آئے پھر بھی یہ لوگ تیرے پیچھے سے بھاگے پیغمبر کو رحمت للعالمین سوفٹ ہارٹڈ اتنا نرم دل بنایا تاکہ لوگ بھاگے نہیں اور پھر اسی قرآن نے قبائی دی کہ اس کے باوجود لوگ بھاگے اب دو باتیں ہمارے سامنے آئے نمبر ایک پیغمبر کا انتظار کرنے والے معرفت حاصل کر کے بھی پیغمبر کو چھوڑ کے چلے گا یہ معرفت حاصل کر اور دوسری بات یہ سامنے آئے کہ اللہ نے اپنی طرف سے تو پوری پوری کوشش کر لی کہ لوگ رسول کے پاس سے بھاگے نہیں دل بھی نرم بنایا اخلاق بھی بہترین بنایا لیکن اسی اللہ نے سورہ جمعہ میں گوائی دی کہ پھر بھی لوگ بھاگے ایک جملہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تصور نہ آئے کہ وہ قرآن کی آیت تھی اور یہ بھاگنا تاریخ ہے بھاگنا بھی تاریخ نہیں ہے بھاگنا بھی قرآن ہے بلکہ میرے حساب سے یہ آیت مردوں کو زبانی یاد ہوگی پہلی والی آیت شاید کم سنیے یہ والی آیت کہ یہ لوگ لنفضو علیہ و ترکو کا خائمہ تیرے پاس سے بھاگیا اور تجھے اکیلا ترک کر کے چلے گا ترکو تجھے چھوڑ دیا ترک کر دیا اللہ نے اتنی حیثیات کی دل نرم بنایا اخلاق بہترین بنایا پھر بھی لوگ بھاگے تو اب یہ ہمارے سامنے ایک سوال آیا اور یہ سوال چونکہ ہمارا فیوچر ہے یہ ہمارا فیوچر ہے کہ آخر معصوم نمائندے کو چھوڑ کر لوگ کیوں بھاگتے ہیں جبکہ دل بھی اس کا نرم ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے اخلاق بھی اس کا بہترین ہے اور پھر بھی لوگ بھاگتے ہیں آخر کیوں یہ سوال ہمارا فیوچر کیوں ہے کیونکہ ہم بھی ایک معصوم نمائندے کا انتظار کر رہے ہیں اور آج کی راج شب جمعہ بھی ہے شب وفاد بھی ہے شب شہادت بھی ہے شب جمعہ بھی ہے اور یہ شب جمعہ خاص زمانے کے امام کو یاد کرنے کی رات ہے تو ہمارا فیوچر یہی ہے جو ہسٹری میں گزرا اور قرآن ہسٹری اسی غیر معصوم کے قلم سے لکھی بھی تاریخ نہیں اب دیکھیں کہ آخر کیوں بھئی فلا علم ہے لوگ ان کی مجلس نہیں سنتے بڑی سخت مڑھتے اس جملے میں میں نہیں آتا ہوں اس لئے کہ جملہ شروع ہوا عالم میں ایک طالب ہوں لیکن مہرحال میں تو بات کر رہا ہوں علمائی کی بھی مجلس نہیں سنتے بڑی سخت مڑھتے قرآن نے آپ پہلے ہی کہہ دیا کہ دل نرم بنایا وَمَا رَسَلْنَا قَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے ساری کائنات کے لئے رحمت بنا کے بھیجا اِنَّكَالَ عَلَى خُلُقِنْ عَزِيمِ اخلاقِ عظیم کا مالک تجھے بنائے اور پھر بھی بھاگے یہ جو قرآن اصل ہمیں اس نتیجے کی جانب لے جا رہا ہے اللہ کا رسول اعلانِ رسالت جب کر رہا تو پہلے تو پیغمبر نے ایک اصول ایسا ہمارے سامنے دیا حضرتِ اللہ مرشید ترابی عَلَى اللَّهُ مَقَامَهُ ہندو پاک کی تاریخ میں اردو ممبر کا غالباً سب سے بڑا نام یا یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمس العلماء مولانا سبتِ حسن صاحب عَلَى اللَّهُ مَقَامَهُ کے بعد اردو ممبر کو اتنا بڑا خطیب کوئی نہیں ملا اور بقول میرے ایک روحانی استاد مولانا آزار حسن زیدی کے کہ میں تو فرماتے ہیں کہ ہم تو یو پی کے رہنے والے ہماری عورتیں تک یہ کہا کرتی تھی کہ دکن کی جانب سے جو عبر اٹھتا ہے وہ بغیر برسے آگے نہیں بڑھتا تو اہدرباد دکن کا ایک ایسا علم کا اور فضل کا عبر جس نے پوری اردو دنیا پہ اپنے اثارات چھوڑ دیئے ان کی ایک بلکہ زندگی کی آخری مجلس یعنی ٹیلیویزن والی یقین ماستر پیس شہکار جسے کہا جاتا یا ہمارے بڑے بڑے خطبہ اور علماء مولانا بھیک گئے کہاں سے کہاں جا رہے ہیں نہیں نہیں میں آ رہا ہوں سکھ رہے رسالت پر ہاں ایک چیز کے معذرت میں کرنا میرے اختیار میں یہ نہیں ہے میری طاقت میں نہیں ہے یہ میری کیپیسٹی سے باہر کہ میں ایک مجلس پہ دو معصوبوں کے حالات زندگی بیان کر سکوں مسائب تو دونوں کے پڑھنا ہے کیونکہ رات دونوں کی لیکن تاریخ کے اعتبار سے آج رسول خدا کا ذکر ہے آقا حسن کا ذکر کل ہوگا ایک تقریر میں یہ دونوں کو سمویا کم از کم مجھ جیسے طالب علم کے لیے ممکن نہیں ہے تو اب ان کی ایک تقریر شاہ میں قریب ہے ٹیلیویزن پہ جو آخری شاہ میں قریب ہے حضرت اللہ منشید ترابی نے پڑھی تھی یقین اور اتنی بار پاکستان ٹیلیویزن نے اس مجلس کو بار بار ٹیلی کاس کیا ہے کہ باقیدہ سننے والوں کو اس کے پورے پورے جملے زبانی یاد اس میں کوئی جملہ آتا ہے جو ابراہیم و اسماعیل کے حوالے سے مگر وہ پیغمبر کی ساری سیرت ہے اور یہ جملہ بیان کر میں اپنے دو دن کے موضوع کو آکے پڑھاؤں گا یہ آج کی تقریر موضوع سے ہٹ کے نہیں آئے اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کو کہ تمہیں اپنے بیٹے کو زبا کرنا جب وہ بیٹا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا قرآن کہہ رہا حکم آیا اس کو زبا کرنا بھئی حکمِ خدا جس کو دیا جا اس کو عمل کرنا ہوتا کسی سے پوچھنا یا مشورہ حکمِ خدا میں مشورہ نہیں جلتا ہے جیسے ہمارے ساتھ اکثر ہوتا حج کے ساتھی آتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ حج پہ جانا ہم نے کہا پہلی شرط ہے کہ آپ کو تقلید کرنا ہوگی جا چیز ہوتی ہے تقلید تو ذرا سن کو قائدے سے سمجھایا جاتا قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں تقلید تو ضروری اب تقلید کیجئے کہا کہ ہم کل آکے بتائیں گے کہ تقلید کریں گے کہ نہیں کیوں بھئی کہا پہلے بیوی سے پوچھنا ضروری ہے اس سے پوچھیں گے تقلید کرنا ہے کہ کرنا ہے تو کس کی کرنا داڑی رکھنا ہے پہلے بیوی سے پوچھا جاتا ہے کہ تھی طرف سے اجازت ہے کہ اجازت نہیں ہے یہ اسلام میں یہ سب نہیں جلتا جس کے لئے حکمِ خدا ہے اس کو عمل کرنا ہے چاہے کوئی راضی ہو چاہے راضی نہ ہو مشورہ لینا بچے مانی دارت حکمِ خدا ہے عمل کرو اللہ کا رسول قرآن کی گواہی ہے ہمارے یہاں تو بہت سے لوگ توہین کی حد تک حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں توہین کی حد تک بھائی فلا چیز قرآن میں دکھائیے کہاں لکھے ہوئے یعنی اس کا مطلب ہے کہ حدیث کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے بڑے بڑے مسئلے آ جاتے ہیں قرآن میں دکھائیے خمص قرآن میں دکھائیے تقلید قرآن میں دکھائیے اور سب سے بڑھ کے پیچاری داڑی داڑی کا لفظ آیا تھا نا اس لیے قرآن مجھے یاد آگئے قرآن میں دکھائیے اور اس انداز سے گفتگو ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ حدیث کی سریحن توہین کی جا رہی ہے لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے اتنی ساری باتیں میں شیڑ کے اپنی ساری تقریر کو نامکمل نہیں چھوڑنا جاتا ہو تو اس میں چھوٹی سی بات اب یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی منزل پہ اگر آپ آئیے عقیدے کی منزل پر عقیدہ کیا ہے کہ دو قرآن ہیں ایک قرآن سامت ہے جو کاغت پہ چھپا ہوا ہمارے اور آپ کے گھروں میں ایک قرآن ناتق ہے جو بارہ امام کی شکل میں اللہ نے ہم کو دیا اور صفین کے میدان میں مولا کا جملہ تھا جب حاکم شام معاویہ نے نیزوں پہ قرآن بلند کی اور کہا فیصلہ قرآن سے ہوگا علی کا آدھا لشکر کہنے لگا قرآن بیچ میں آگیا علی کہتے رہا ادھر مت جاؤ میں قرآن ناتق تمہارے درمیان ہو میری بات تو سنو کہا کہ ہاں ہمارا عقیدہ تو آپ لوگ کہتے دکھائیے کس قرآن میں لکھا ہے داڑھی کہاں میں کہتا ہاں قرآن سامت چھوڑیے میں آپ کو پورے کے پورے بارہ قرآن ناتق میں دکھا دوں گا ایک ایک نہیں پورے بارہ قرآن ناتق کوئی امام ہے اور آپ کو یقین نہیں آئے کہ جب زد آتی ہے زد آتی ہے تو آدمی کس منزل پہ اتاراتا ہے یہ ایک صاحب نے کہا ہاں مولا علی کی بھی داڑھی نہیں اب میں اس سے آگے کیا بول ایسے آدمی سے بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے آٹھویں امام کا وہی جواب جو راسل جالود کو دیا مولا علی کا وہی جواب جو حسن بسری کو دیا لیکن قرآن میں دکھائیے کہا لکھا ہوا یہ جو ہمارے یہاں حکام سی بات ہوتی قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کے اخلاق کا کتنا تذکرہ کیا حد تک تو ہماری ساری گفتگو اسی نکتے کے گرد گھوم رہی ہے بلکہ ایک طرح سے ہم آگے بڑھے ہی نہیں پیغمبر کے اخلاق کی قرآن تعریف کر رہا یہی پیغمبر کیا تاریخ کا مانا ہوا واقعہ نہیں ہے کہ جب ایران کے بادشاہ کسرا کے دو ایمبیسیڈر مدینہ آئے تھے ہر رسول خدا کے سامنے پہنچے پیغمبر نے ایک مرتبہ چہرہ پھر لیا ان کو دیکھا بھی نہیں ایران کا بادشاہ کسرا کسرا اس کا ایمبیسیڈر آتا وہی خسرو پرویز بادشاہ کا نام کسرا تو لقب ہے اللہ کے رسول کا خط گیا تھا پہلے تو اس نے خط کو چاک کی آج خط کتنو ٹکڑے کی تب ہی تو اس کی پوتی نے کہا کہ میرے دادا کے اس گناہ کا نتیجہ آج اس کی اولاد کو دیکھنا پڑھ رہا ہے کون پوتی جناب شہر بانو جب مدینہ آئی تھی یہی جملہ کہا کہ آج اس خانگین کی جو زلط اور سوائی ہو رہی ہے کہ اس لیے کہ اس نے پیغمبر کے خط کا اعترام نہ کیا خط کا اعترام نہ کرنے والا ہمیشہ کے لیے زلیل ہوتا ہے تو جو خود پیغمبر کی ذات کا اعترام نہ کرے جو توہین رسالت کے گناہ کا اعتقاب کرے وہ اللہ کا رسول اس کا اللہ کو اتنا خیال ہے ذرا آگے کے پنکے بھی چلا دی ہے اس کو چھوڑ کا ورنہ یہ مائن جو ہے نا گربڑ کرے گا تو خلاصہ یہ ہے وہ رسول رحمت للعالمین خلق عظیم قرآن نے کہا نرم دل ایران کے بادشاہ کے دو سفیر آئے اس نے خطوں پھار دیا لیکن یمن کے گورنر کو خط لکھا یہ آدمی کون پیدا ہو گیا عرب کے علاقے میں جس کو اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے میرے نام خط بجھوایا اور اس کو اصل غصہ اس بات پہ آیا تھا کہ پیغمبر نے خط لکھا تھا من محمد رسول اللہ علاقصرہ عظیم الفارس من محمد علاقصرہ یہ رسول کی جانب سے آئے بادشاہ فارس کے لئے اپنا نام پہلے لکھا میرا نام بادی یہ کون پیدا ہو گئے ہیں اور اس کے یمن کے گورنر کے ایمبیسیڈر ہے پیغمبر نے یہ کہہ کہ مو پھیر لیا وَيْلَكُمَا مَنْ أَمَرَكُمَا بِحَاظَّ یہ وفاق رسول خدا کی مجلس میں میں پڑھ رہا ہوں مولانا جہاں جہاں وفاق کی مجلس ہوگی اکثر جگہوں پر رسول کے تشمنوں کو برا بھلا کہا جا رہا ہوگا آپ تو رسول کے چاہنے والے اور ماننے والے جو پتہ نہیں کس طرح یہاں کے بیٹھ گئے آپ انہی کو منا کہہ رہے ہیں کیسے ہی اگلہ جملہ پیغمبر نے کہا کہ میں تمہیں دیکھنے کو تیار نہیں کس نے تمہیں یہ حکم دیا کہ میرے پاس بھی آ رہے تو دھاڑی کو منوا کے آ رہے ہیں وہ دونوں دھاڑی منڈے تھے شیف مگر ایک منزل آتی ہے کہ پیغمبر نے کہا میں اسے چیرے کو دیکھنے کو تیار نہیں وہ رسول جو دنیا میں تو ابو جہل و ابو لاب کو بھی دیکھ لیتا قیامت میں رسول کی شواہت کا حق دار صرف صاحب ایمان رسول و آل رسول کو ماننے والا بنے گا لیکن دنیا میں ابو جہل و ابو لاب ولید و رضبہ کو بھی پیغمبر دیکھ لیتے ہیں وہاں چہرہ پھیرا اور وہ بھی جو سفیر بن گیا ہے صرف اس لیے کہ شریعت کی اہمیت اور واجبات کا ایک پیغام دینا تھا اب وہاں پہ میری بات جانے والی ہے مگر وہاں تک پہ یہ بات پہنچنے والی مگر بات یہ اس لیے نکل آئی کہ دھاڑی میں اکثر مرد حضرات اس لیے ہشکی جاتے ہیں کہ بغیر بیوی کے مشورے کے قدم کیسے اٹھایا جائے بھلکہ پتہ نہیں کتنی دھاڑیاں ہوتی ہیں جو شادی کے بعد اس لیے شیف کر دی جاتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی دھاڑی نہیں اب رکھنا ہے رکھی بھی دھاڑی ہے چلے ماں باپ سے تو پھر بھی آدمی جنگ کر لیتا ہے ماں باپ کی اہمیت کیا لیکن بیوی تو بہرحال خیر تو اب خلاصہ یہ ہے کہ حکمِ خدا میں کسی سے مشورہ نہیں لیا جاتا آرڈر ایس آرڈر ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تمہیں بیٹا زبا کرنا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ سامنے بٹھا کے کہا کہ یابنی مجھے یہ بتا فنزر مازا ترہ اے بیٹا میں نے حکمِ خدا خواب میں پایا کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں فنزر مازا ترہ بتا تیرہ مشورہ کیا حکمِ خدا ابراہیم کو ملا اسماعیل کا کوئی تعلق ہی نہیں اس حکمِ خدا سے اب دو دن اتفاق سے ابراہیم اسماعیل حاجرہ پر بھی بات ہوئی اب حضرتِ اللہمہ رشید طرابی کا انداز بیان تو میں کہوں سے لاؤں جائیے گا تو آپ کو ایک روحانی مزہ آئے گا لیکن جو اس میں ایک حدیثِ امام کے حوالے سے بات کی گئی کہ ابراہیم اسماعیل کو بٹھا کر مشورہ کس بات کا لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں انی ازبہوں کا میں نے دیکھا میں تمہیں زبا کر رہا ہوں فنزر مازا ترہا بیٹے نے کہا قَالَيَا بَطِفَ الْمَا تُو مَرْسَتَا جَدُنِي انشاءاللہ مِنَسْوَابِرِينَ اے خدا جو اے بابا جو خدا نے حکم دیا ہے آپ حکمِ خدا پر عمل کرے بیٹے نے تو وہی مشورہ دیا جو ایک نیک اور سعادت مند بیٹا دے گا ابراہیم نے پوچھا کیوں اب یقین یقین یعنی مجلس کا عنوان بتا رہا ہوں اور الحمدللہ جو چند مجلسیں مرہوم علامہ رشید ترابی کی ویڈیو پر آ گئی ہیں ان میں یقین بھی ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علامہ کا بواشرہ بھی سنا ہوگا سیرتِ رسول دس تقریریں ہیں اور چاہ تقریریں ہیں آپ سنیے تو اندازہ ہوتا یہ رسالت پر کس انداز سے یہ بے مثل خطیب بول رہا مگر بات بہت پہن رہی ہے اب امام کی ایک حدیث کی روشنی میں اس تقریر میں جو جواب دیا گئے وہ یہ ہے کہ ابراہیم کو حکمِ خدا تھا ابراہیم اگر اسماعیل کو لے جاتے اور لے جا کے زوا کر دیتے چاہے شروع میں تو اسماعیل کو پتا بھی نہ چلتا ہو کیا رہا نیک اپڑے پنا کر دعوت میں لے جانا یہ کہہ کے لے جا رہے ہیں مگر ابراہیم حکمِ خدا پہ عمل کر دیتے اسماعیل کو کوئی عجل و ثواب نہ ملتا اس لے کہ اچانک جو حادثہ اور سالیہ آپ پر گزر جائے ثواب اس کا نہیں ملتا باپ کی خواہشیں تھی کہ جو عمل میں کر رہا ہوں ثواب میں میرا بیٹا بھی برابر سے شریک ہو اس لیے اسے بھی بتایا اور اس کا بھی مشورہ لیا تاکہ اب حکمِ خدا کا عمل دونوں مل کے کر رہے ہیں اور ثواب دونوں کو مل رہا لوگوں لوگوں کا ثواب میں شریک کرنا یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑی عبادت ہے چوتھے امام کے سامنے جب کبھی کوئی ایسا آدمی آتا ہے جو چوتھے امام سے مدد کی درخواست کرنے آیا مولا قرضہ بہت ہے مولا بیماری ہے مولا گھر میں فاقہ ہے تو امام خالی اس کی مدد نہیں کرتے کہتے ہیں میں شکر گزار ہوں اس کا کہ اس میں میرے مال کو آخرت میں منتقل کیا بغیر کسی کمیشن اور بغیر کسی فیز کے جو غریب کو آپ دیں گے وہ آخرت میں آپ کو ملے گا اور کئی گناہ ہو کے ملے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ اپنا مال ٹرانسپر کریں پیسے ٹرانسپر کریں کچھ نہ کچھ تو چارجز دینا پڑتے ہیں کہا کہ یہ جو میں اس کو دے رہا ہوں اس حواب میں مجھے شریک کر رہا ہے یہ کئی روایتوں میں آیا تو آپ پیغمبر اکیلے بھی رسالت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں آقا حسین اکیلے بھی کربلا کا جہاد کر سکتے ہیں لیکن نہیں ایک طریقہ بتا رہے ہیں کہ مانچنے میں کس طرح سے کام کیا جاتا اور یہ جملہ اگر کہ میں نے کئی جگہ پڑھا لیکن الغدیر میں اب تک نہیں پڑھا اور ایسا کہ میں تین دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ فیلال آنے والے کئی سالوں کے لیے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے ہیسٹن آنے کا تو ایک طرح سے ایک طرح سے یہ آخری آخری میری تین تقاریر ہیسٹن میں تو یہاں پہ یہ پرانی بات پڑھ رہا ہوں لیکن پھر عرض کر دوں الغدیر میں نہیں پڑھی اور وہ یہ کہ اللہ کے رسول طریقہ رسالت دیکھیں رسول کی تبلیغ کا طریقہ اور یہی حسین کا طریقہ رہا اور یہی زمانے کے امام کا طریقہ بنے گا اور یہی جناب حاجرہ کا پیغام بنے گا یہی ثانی زہرہ کا پیغام بنے گا جو چار دن سے میں باتیں کر رہا ہوں اور وہ یہ یہ رسول تبلیغ کے رسالت شروع کی قرآن نے پیغمبر کی جو تینوں خصوصیات بتائیں ان کے ساتھ نرم دل رحمت اخلاق یعظی ہم لوگوں کی تبلیغ پہ تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا اتنے لٹھ مار انداز آپ تبلیغ کرتے ہیں کون اثر قبول کرے گا کسی کو عمل بھی کرنا ہے تو آپ کا انداز ایسا ہے کہ زد پیدا ہوتی لیکن رسول اور یہ تینوں پیغمبر کی خوبیاں اور خصوصیتیں بھی قرآن بتا رہا اب مخالفت اور مختلف انداز سے یعنی زبانی پروپیگنڈا بھی ہوا میڈیا بھی استعمال کیا گیا ریومرز بھی اڑا دی گئے وہی سبی بخاری کے حدیث کے خبر پہل گئے کہ رسول اللہ نے لات و منات و حضا کے آگے سجدہ کر دیا تو اب یہ ہے کہ اس کے ساتھ فیزیکل ٹورچر بھی ہوا یعنی ہر طریقے جتنے بھی طریقے کسی کی مخالفت کی ہو سکتے مگر ان میں تین ایسی باتیں جو قرآن نے بھی کوٹ کی ہیں لیکن ہم اس کو بہت سرسری پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں جبکہ بہت قابل توجہ ہے وہ مسئلہ پیغمبر پہ الزامات لگائے گئے جن میں ایک الزام یہ تھا کہ یہ شاعر ہے اور ایک الزام یہ تھا یہ ساہر مجیشین جادوگر اور ایک الزام یہ تھا یہ مجنون میڈ پرسن پاگل وہی جس آیت کو میں نے آج بھی سرنامہ بنایا انکا لعلا خلق نظیم اس سے پہلے کی آئے وما انتا بے نعمت ربکا بے مجنون تو پاگل یا میٹ پرسن نہیں ہے لیکن یہ تین الزام لگائے گئے شاعر جادوگر اور مجنون اور بہت سرسری ہم لوگ آگے بڑھ جاتے کہ بھائی جب دو آتنیوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک دوسرے کے کو جب برا بھلا کہا جاتا ہے تو سوچ سمجھ کے تو آتنی برا بھلا نہیں کہتا جو زبان پہ آگیا مولا کا فرمان ہے جسے لوگوں نے ارسٹو سے ملا دیا اس سے ایک آغاز پاگل پنے سے ہوتا ہے اختتام ہمیشہ ندامت و پشیمانی پہ ہوتا ہے تو اس سے ایک عالم میں تو آدمی پاگل ہو رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا لیکن سوال ہی ہے کہ شاعر یہ بیغمبر پہ الزام لگایا یہ کیا الزام ہے شاعر تو کوئی الزام نہ ہوا کہا کہ یہ تین الزام الیگیشن ایکسیشن نہیں ہیں یہ بہت کلکولیٹر پلیننگ کے تحت ایک کام ہو رہا اور وہ یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو رسول خدا سے دور کرنا ایک جملہ تھوڑی در پہلے میں نے کہا تھا کہ آخری زمانے میں جھوٹا امام ہر علاقے میں وہاں والوں کے مزاج کے حساب سے بنایا جائے گا جیسا وہاں والوں کا مزاج ہوگا اس ٹائم کا وہ جھوٹا امام بنا کے لائے جائے گا اب یہ جملے کی تشریح میں بھی دس منٹ گزر جائیں گے تو چھوڑیے اس کو بڑا پڑا لکھا با فہم مجمع اس کی سب سے بڑی دلیل ان کا انتہائی خاموش معدب ہو کے یہ بات سننا تو یہ پڑا لکھے آدمی کے خاصیت ہوتی ہے تو خلاصہ یہ کہ شاہر جادوگر پاگل یہ تین اجام لگائے گا ثانی زہرہ کا جہاد شہدادی سکینہ کا جہاد یہ سب جو چل رہی ہے گفتگو آج جا کے اس موضوع میں جمع ہو رہی اس کے لئے ذرا سا عرب کا ماحول سمجھنا عرب میں شاہری بے سٹیج آف ٹائم یعنی شاہر کیا شراب اس نے اٹھائی خالی رنگ پسند آگیا ابھی پی نہیں پینے کے بعد تو ٹن ہو جائے گا پھر شاہری کا بات کہاں ہوگا ابھی رنگ اس کی سمجھ میں دیکھا اسے دو سو اشار کا قصیدہ شراب کے رنگ پہ لکھا اب اس میں ہوگا کیا صرف لفظوں کا کھل گھوڑے پہ بیٹھا گھوڑے کے رفتار پسند آئی ہزار شیر کا قصیدہ لکھ دے اب یہ گھوڑے کے رفتار تو شیر تین شیر سمجھ میں آتے یا ہزار شیر میں سوائے لفظوں کے اُلٹ پھیر کے اور کیا ہوگا تلوار نیام سے نکالی چاہے وہ تلوار چلانا جانتے ہو کے نہ جانتے ہو یا عربوں کے لباس کا ایک حصہ ہو تھا جو آج بھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ یمنی عورتوں نے اپنے شہروں کو زبا کرنا شروع کر دیا کسرت کے ساتھ کہاں تک گالم گلت سنیں گی تو کہاں سے زبا کرتی ہے کہاں جو لباس میں خنجر ایک آرائش کے لیے ہوتا جس سے وہ اخروٹ بھی نہیں توڑ سکتے لیکن بہرحال تلوار نکالی اس کی دھار پسند آگئے دو ہزار اشاہ اب اس میں کیا ہوگا دو ہزار اشاہ تو خلاصہ یہ ہے کہ عربوں کی شاعری ویسٹیج آف ٹائم چنانچہ عربوں میں جو کچھ کچھ پڑھے لکھے بھی تھے یہ سارے جاہل بدو عرب نہیں تھے عربوں میں انٹیلیکٹول طبقہ تھا کم تھا لیکن تھا اور یہ ان کی اکثریت اسلام سے پہلے ہی بدبرستی جھوڑ چکی تھی ایک لسٹ آتی ہے ہمارے یہاں کہ پیغمبر کے اعلان رسالت سے پہلے وہ لوگ جو اپنے مذہب کو خدا حافظ کہے چکے تھے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کا سبسٹیوٹ کیا ہے بدبرستی ان کی عقل قبول نہیں کر رہی پھر اصلی مذہب کیا ہے جیسے ابو ذرخ فاریس میں سر فیرس اسلام سے پہلے ہی بدبرستی کو چھوڑ چکے تو یہ پڑھے لکھے دانشمن ان کو خبر ملے کہ مثلاً ایک آدمی آیا اور وہ نبوہ ایک نیا دین لے کر آیا تو یہ تو ان کا سوال تھا کہ بھائی ہمارا مذہب غلط ہے تو صحیح کون سا یہ دھوڑ کے جائیں گے پہلے سے پروپیکنٹر آگیا آرہے وہ تو شاعر ہے پڑے لکھے لوگ سمجھدار لوگ ان کے پاس بالتو ٹائم نہیں شاعر سنیں گے کہیں گے وہاں جانہی بیکار پھر کہا گیا کہ یہ پاگل پاگل کس کے لیے ہے بڑے لوگ پاگل سے ہمدردی کرتے بچے پاگل سے ہسی مذاہ کو چھڑ چھاڑ کرتے ہمارے کراچی کا تو ایک عام طریقہ کہ کسی آدمی کے بارے میں بچوں کو بتا دیجئے کہ بیٹا یہ پاگل ہے بچے اس طرح تالیہ پھٹتے ہوئے اس کے پیچھے دھڑتے ہیں کہ اچھا بھلا آدمی واقعا پاگل بلکے رہ جاتا ہے بچوں کے ہاتھ میں اور کہا گیا کہ جادوگر یہ بہت اہم لفظ ہے اس میں وہ واقعہ اشارتاں آ رہا ہے جس کا دو دن پہلے وعدہ ہوا کہا کہ یہ ساہر ہے مجیشین جادوگر اور ان تینوں میں شاید سب سے زیادہ سنسیبل قسم کا الیگیشن یہی کہا کہ جادوگر جادوگر کیوں کہا جادو عورتوں کی بڑی کمزوری ہوتی عورتیں جادو سے گھبراتی بھی بہت ہے ضرورت پڑے تو جادو کرواتی بھی آئے لیکن وہ ایک بات کا ٹوپک گناہن کبیرہ میں ہے کے نہیں ایک بیوی نے صرف اپنے شعور کی اٹینشن اپنی طرف کرنے کے لئے جادو کروائے پیغمبر کے پاس آئی پیغمبر نے مسجد سے نکال دیا دور ہو جائے میرے پاس سے عذابِ خدا اس طرح تیرے ساتھ چل رہا ہے کہ اگر میری مسجد میں رہی تو کہیں مسجد میں یہ عذابِ خدا نہ جائے شہید دست غیبِ شیرازی کی گناہن کبیرہ کے لس دیکھئے شاید پندرہ یا سولہ نمبر کا گناہ جادو اس میں یہ حدیث اور اس پر جو ایک اعتراض ہو سکتا کہ رسول بڑے سے بڑے گناہگار کو اس طرح کیوں نکال رہے ہیں اس کا جواب بھی ہے وہیں پہ میں نے اس لئے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ واقعہ تو سمجھ میں نہیں آتا تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں ذرا اپنے موضوع سے ہٹوں لیکن جادو عورتیں بہت گھبراتی ہیں یعنی اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ جادو گھر ہے کسی علاقے کے بارے میں پتہ چل جائے سکسٹیز کے اندر ناظم آباد میں مکانات کی بڑی قلت تھی بڑی مشکل سے مکان کے رائے پہ ملتا تھا ایک مکان ہمیشہ خالی رہتا تھا جس کے سامنے سے میں اپنے سکول پڑھنے جاتا تھا بھئی یہ کیوں خالی ہے کہا کسی محلے والوں کی دشمنی ہو گئی مالک کے مکان سے انہوں نے خبر پھیلا دیئے کہ اس کے اندر کوئی جن رہتا ہے چوڑیل رہتی ہے کوئی صاحب رہتے ہیں کوئی سرکٹا بھوت رہتا ہے چنانکہ نتیجہ ہیے کہ جب کوئی مکان دیکھنے آتا بھی ہے کہ دارہ فضول باتیں ہیں سستا مکان ملنا لے لو اس کے گھر کی عورتیں گھبرا جاتی کہ بھئی ہمیں اپنے بچوں کی زندگی پیاری ہے ہماری بیٹی میں جنبن چڑ گیا تو اتھارے گا کون اسے ہمیں نہیں چاہیے مکان کیا وہ پھٹ پڑے وہ سونا جس سے کٹے کان یا ٹوٹے کان جو بھی ہو تو خلاصہ یہ ہے کہ جادو عورتوں کے لئے بہت خطرناک چیز ہے نہ خود جائے جادوگر کے قریب نہ بچوں کو جانے دیں اور دیکھیں اس کی دلیل وہ واقع ہے اللہ کے رسول اعلان رسالت کے بعد آج رسول اللہ کا بیان ہے اعلان رسالت کے بعد مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے دیکھا اسی سال کی ایک بوڑی عورت جس سے چلا نہ جائے پانی کے مشک اٹھا کے لے جا رہی پانی کے مشک ابھی اٹھا کے دیکھئے پانی کتنے بھاری چیز کا نام ایسا لگ رہا اس کے گھر میں مرد تو مرد کوئی جوان عورت بھی نہیں ورنہ اسی سال کی بڑھیا کو پانی کے مشک نہ اٹھانا پڑتی اور پانی ضرورت کی چیز بھی پیغمبر آگے بڑھے اور کہا کہ اے زہیفہ یہ مشک مجھے دیجئے میں اٹھا کے آپ کے گھر لے جاتا ہوں اس نے دیکھا پچاس سال کا ایک مرد شریف دل نہیں چاہ رہا تھا پیغمبر کو زحمت دے لیکن خود اپنی حالت ایسی نہیں ہے کہ پانی کے مشک گھر تک لے جائے پیغمبر کے حوالے کیا پیغمبر نے یہ مشک اٹھا کے اس کے گھر پہنچائی اس نے پیغمبر کو دیکھا اسی سال میں جو مکہ میں رہ رہی دوستیاں رشتہ دار نہ ہو تپی پڑوس جاننے والے پیغمبر کو دیکھا اس کی آنکھوں میں آسو آگئے کہا کہ اے شخص تُو نے میرے ساتھ اجنبی ہونے کے باوجود اتنی ہمدردی کی اور میں اس پوزیشن میں نہیں کہ تیری تیرا کسی طرح بھی احسان اتار سکو کچھ پیسے بھی ہوتے تو کسی مزدور سے پانی منگواتی اب میرا دل چاہتا ہے کہ مکہ کے اس خونخار ماحول میں تجھ جیسا شریف آدمی اپنی شرافت کے ساتھ باقی رہے تو میرے ایک مشورہ مان لے اور وہ یہ کہ مکہ میں آج کل ایک جادو گھر آیا ہوا اور جہاں اس کا جادو پہنچا جھگڑے ہنگامے فتنہ فساد لڑائی دنگیں اس کے قریب نہ جانا ورنہ تیری شرافت ختم ہو کے رہ جائی تو بھی ویسے ہی بن جائے پیغمبر نے سر جھکا لیا کہا اے ضعیفہ آپ کے مشورے کے شکریہ مگر میں اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا گھبرا گئی بیٹا تو تو ویسے بزرگوں کے بات ماننے والا بڑا شریف بڑا سعادت من نظر آ رہا کیوں کہا اس لیے کہ وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں آپ مجھ بھی کو مشورہ دے رہی ہیں بے اختیار اس نے کہا کہ پھر تو نے یہ میری مدد کیوں کی جادو گھر ہے جھگڑا ڈلوانے والا فتنہ کرنے والا فساد کرنے والا پھر تو نے میری مدد کیوں کی ہے کہا جو میں پیغام لے کے آیا ہوں اس پیغام میں یہ ہے کہ خریب پریشان حال اور بتپرست ہو چاہے اجنبی ہو یہ بتپرست عورت کلمہ اسلام نہیں پڑا ورنہ پیغمبر کے بارے میں جبلہ نہ کہتی اللہ کا رسول دو کافر و مشرق و بتپرست کے بارے میں بھی یہ کہے کہ میرے پیغام کی بنیاد یاد رکھیے مکہ کا جب کا یہ واقعہ ہے نماز واجب نہیں ہوئی روضہ نہیں آیا حج نہیں آیا خمس نہیں آیا زکاة نہیں آیا شراب حرام نہیں ہوئی ہجاب واجب نہیں ہوا گھانا حرام نہیں ہوا لیکن پریشان حال کی مدد واجب ہو گئی یہ اسلام کا فاؤنڈیشن اسٹون ہے جس دنیا میں آج کل آپ رہ رہے ہیں آئیسولیشن کی دنیا یا شیخ اپنی اپنی تیک آج کی دنیا کا اصول بیٹے کے پاس باپ اور ماں کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے مگر یہ اسلام نہیں اسلام اگر آج کوئٹہ کے اندر اتنا بڑا سانحہ پیش آیا اور اگر کہ ابھی پوری تفصیل نہیں آئی مگر ایک سو اکیس چہادتوں کے بارے میں اندازہ ہے کہ نائنٹی پرسن صاحبان ایمان علمدار روڑ دو ایمان باڑوں کے بیچ میں جب ہم کے دماغے ہوئے تو یہ نہیں ہے کہ وہ یہاں سے سیکڑوں ملدور کا علاقہ اور ہم تو انڈیا کے رہنے والے ہمارا پاکستان سے کیا تعلق اسلام کا بنیادی پتھر یہ ہے کہ خریب پریشان حال مستعظف کمزور جہاں بھی ہو وہاں تمہیں اس کی مدد کرنا ہے اللہ کے رسول نے خالی زبان سے نہیں کہا ایک بت پرس بڑھیا کے پانی کے مجھ کٹھا کے اس کے گھر تک پہنچائے تو یہ لفظ جو آیا کہ یہ جادوگر یہ اسی لئے آیا کہ عورت پیغمبر کا نام سن کے خبر آ جا اپنی اولاد کو بھی رسول کے قریب نہ جانے دیں یہ جادوگر دے گا شاعر کہا تاکہ پڑھ لکھے سمجھدار انٹیلیکچول پیغمبر سے دور ہو جا جادوگر کہا تاکہ عورت پیغمبر کے پیغام سے دور ہو جا پاگل کہا تاکہ بچے پیغام سے دور ہو جائے اور پیغمبر نے کہا اب تمہارے میڈیا وار کا اور پروپیگنڈے کا کاؤنٹر بھی میں اسی طرح کروں گا تم نے شاعر کہا تاکہ پڑھے لکھے میرے قریب نہ ہیں میں تبلیغ اکیلے کر سکتا ہوں لیکن اے میرے چچا ابو طالب آپ کو میرا ساتھ دینا ہے تاکہ دنیا دیکھ لے اگر محمد شاعر ہوتا تو ابو طالب جیسا پڑھا لکھا انسان رسول کا ساتھ نہ دیتا تم نے مجھے جادوگر کہا تاکہ عورتیں میرا پیغام نہ سنیں اے میری شریع کے حیات خدیجہ میں اکیلے بھی اسلام پھیلا سکتا ہوں لیکن تجھے میرا ساتھ دینا پڑے گا تاکہ دنیا دیکھ لے اگر محمد جادوگر ہوتا تو خدیجہ جیسی عورت محمد کا ساتھ نہ دیتی اور تم نے مجھے پاگل کہا تاکہ بچے میرا پیغام نہ سنیں اے میرے دس سال کے بھائی علی جب تک کہ تُو شریع کے کار رسالت نہیں بنے گا اس وقت تک اسلام کا پیغام نہیں بھیلایا جائے آپ حضرات ذرا ساگے تشریف لے آئیے انتظامیہ اعلان کر رہی ہے کہ پیچھے جگہ بہت کم ہو گئی ہے اگرچہ میں آپ منزل مسائب پہ آ رہا ہوں لیکن مسائب میں بھی کچھ لوگ آئیں گے جتنا آپ قریب آ سکتے ہیں باقی لوگ اس دوران دھروت کا سواب کیوں حاصل نہیں کرتے ہیں ابو طالب میرا ساتھ دے گا خدیجہ میرا ساتھ دیں گی علی میرا ساتھ دے گا تب یہ تبلیغ کمیشن اسلام کمیشن کار رسالت فریضہ نبوت اس وقت انجام دیا جائے گا یہ اللہ کے رسول نے اسلام کے ابتدا میں اجازِ ولی کے نام سے مولانا علی حضر صاحب ہندوستان اور پاکستان کا یہ خانبادہ کتنا قابل احترام رسالہِ صلح کے ذریعے سو سال شیعت کی خدمت کی اجازِ ولی کے نام سے چار سو سفے کی ایک کتاب لکھی دھلیلیں اسی بات پہ کہ جب علی اور رسول ایک نور کے جستے تو تیس سال کا فاصلہ پیچ میں کیوں آ گیا ضروری تھا کہ جب رسول اعلانِ رسالت کرے تو علی اس وقت جوان نہ ہو علی اس وقت دس سال کا بچہ ہو تاکہ عرب کے ان بچوں کا مقابلہ بھی کیا جا سکے جو تبلیغِ رسالت کو روکنے والے ہیں اور جو پیغمبر ایک اصول بتا رہے ہیں کرنسے کر رہے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ مرد، عورت، بچہ سب کو مل کے ساتھ دینا ہے رسالت تنہا بھی اور پریزہ انجام دے سکتی ہے لیکن سب کو ملا کے چلتی ہے وئی یقین تقریر میں حضرت اللہ مرشید ترابین ابراہیم و اسماعیل کے واقعے میں حدیث امام پڑھ کے جس کو واضح کیا اور یہیں بڑھ ایک جملہ میں عرض کر کے بات کو مسائح پہ لے جاؤ اسلام پھیلتا بھی اس وقت ہے جب ایک آدمی پانچ آدمی دس آدمی کام نہیں کرے پورا ماشرہ انوالو ہو جائے مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی اور اسلام کے بچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ عباس و علی اکبر جیسے مرد بھی جائیں زینب و کلسوم و فروہ و رباب جیسی عورتیں بھی جائیں اور سکینہ اور سغرہ جیسی بچیاں بھی حصہ لے ہیں اسلام بچتا بھی اسی طرح کس طرح اسلام پھیلتا اسلام کا آغاز بھی یہی ہے اور اسلام کا اختتام بھی یہی ہے اختتام میں کہا تک لے گیا زمانے کا امام، وقتِ ظہور مردوں کو بھی تیار ہونا عورتوں کو بھی تیار ہونا بچوں کو بھی تیار ہونا لیکن یہ ایک الگ موضوع ابھی میں تین دن سردام کی بھون امامِ قمینی کی فوج اربعین کا جہاد اربعین کا دن آشور کے دن سے زیادہ زیارت کے لیے کیوں اہم بنا یہ چار پانچ دن سے میں گفتگو کر رہا وہ یہی پہ لاکے پہنچانا کہ یہ طریقہ کار اسلام کا اور اب جب یہاں بات ہوئی مرد، عورت، بچے کے حوالے سے تو اب اسی کوئی کور انداز سے بھی سنیے وہ منزل مسائے اب مرد ہو کے عورت ہو کے بچہ وہ اب یہ حالات کے تحت حالات کے تحت کبھی قلم کے ذریعے جہاد کر کے اسلام بچایا جاتا ہے کبھی ذو الفقار کے ذریعے جہاد کر کے اسلام کو بچایا جاتا ہے پیغمبر کی مشہور حدیث الحسن والحسین امامان کاما اخواد حسن حسین دونوں امام دونوں کا کام اسلام بچانا نبوت کا کام اسلام بھیلانا امامت کا کام اسلام بچانا دونوں امامیں چاہے کھڑے ہوں چاہے بیٹھے یہ کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا امامت سے کیا گال کہ وہ ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں تم سمجھ رہے چاہے وہ میدان کربلا میں جا کے جہاد کرے اور چاہے وہ کبھی موقع اور مسئلہ ہے تو تو بیٹھ کر سلو نامے پہ دستخط کرے ایک اور حدیث ہے ہمارے یہاں ذاتِ رسالت کے ساتھ بھی ایک عجیب ظلم ہوا اور اسی میں یہ حدیث بھی آگئی پیغمبر کا جو مشن ہے پیغمبر کی جو شخصیت ہے پیغمبر کی ذات میں جو نورانیت اس کا ذکر کم ہوتا لمبی لمبی ظلفوں کا ذکر زیادہ ہوتا سرما لگی بھی آنکھوں کا ذکر زیادہ ہوتا ان چیزوں کی جانب امتِ مسلمہ کو اس طرح علجا دیا گیا کہ جب وہ کشمیر میں پیغمبر اسلام کے سر کا ایک بال جو زیارت کے طور پہ تھا اور چوری ہو گیا فساد ہوئے انگامیں ہوئے بتانے کتنے لوگ مر گئے رسول کے بال کے لیے لوگ مر رہے ہیں رسول کی آل کو مار رہے ہیں رسول کے بال کا احترام ہے اور رسول کی آل پہ ظلم ہے اس لیے کہ مسلمانوں کو الچھا دیا گیا کسی اور طرح جناتِ پیغمبر کی یہ قدیث فرماتے ہیں میرا بیٹا حسن آدھا میرے جسم سے مشابہ ہے ناف کے اوپر اور میرا بیٹا حسین مجھ سے مشابہ ہے نچلا آدھا جسم اور یہ حدیث تو پیغمبر کی ہے اس کا انٹرپیٹیشن پیغمبر کے جسم کے آعزا کی مدد سے حسن و حسین کا ذکر ہمارے علماء تو پھر بھی باہرحال اس قسم کی فضول باتوں میں نہیں جاتے ہیں لیکن میں نے دو دو گھنٹے کی تقاریر دوسرے علماء کی سنی دوسرے مکتبیں فکر بہت یہ آسان بات پیغمبر ناک اور کان اور آکھے اور ہاتھ کے اعتبار سے نہیں بتا رہے کون مجھ سے مشابہ اور کون کی مشابہ نہیں بتا رہے ہیں کہ اوپر قادع جسم جس میں ہاتھ ہوتے ہیں ہاتھ کا کام ہے سولو نامہ لکھنا اور نیچے قادع جسم جس میں پیر ہوتے ہیں جس کا کام ہے چل کے جانا حسن جب سولو نامے میں دستخط کر رہا ہے تب بھی وہ میری نمائندگی کر رہا ہے اور جب حسین مدینہ سے کربلا پہروز سے چل کے جا رہا ہے تب بھی وہ میری نمائندگی کر رہا ہے میری صیرت کا یہ بہلو بھی حسن ہی میرا بیٹا ہے یہ بہلو حسین ہی میرا بیٹا اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی میں اگر وہ جہاد ہیں جن کا انتقام یزید نے یہ کہہ کے لیا کا حملیہ تو پیغمبر کی زندگی میں سلوہ ہدیبیہ کا وہ معاہدہ بھی ہے جس کے بارے میں لوگوں نے کہا جتنا شک آج محمد کی نبوت میں ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور یہی امام حسن کے ساتھ ہوا اللہ کے رسول دنیا سے کس طرح گئے یہ بھی ایک میسٹری مفات ہوئی شہادت ہوئی خیبر کی یہودن نے ظاہر دیا مدینہ کی کسی خاتون ہم نے ظاہر دیا تاریخ اسلام کے کچھ مسئلے ان سالف میسٹری اور وہ اسی طرح رہیں گے جب تک کہ رسول کا وارث و بیٹا ہمارے زمانے کا امام نہیں آئے گا اسی طرح رہیں گے جیسے قبر فاطمہ کا پتہ امام زمانہ ہی بتائیں گے اور کوئی ہی بتا سکتا اللہ کا رسول اب جو ایک جملہ میں کل کی مجلس کی تیاری کے لیے دوہرا کر مسائب پھراتا ہوں اللہ کا رسول پورے معاشرے کو انوالف کر کے مارد عورتیں اور بچے تبلیغ رسالت شروع کر رہا اور مخالفت کرنے والوں نے بھی مردوں کو بھی پیغمبر کی مخالفت پر کھڑا کے عورتیں بھی پیغمبر کی دشمنی میں تیاروں آماداؤں فقط زغط قلوبوکما یہ قرآن کی آیت ہے کسی علم کا جملہ نہیں توبہ کرو ورنہ تمہارے دل ٹرے ہو چکے اور اگر تم اسی طرح رسول کی مخالفت کرتی رہی تو یاد رکھو اللہ اور اللہ کا رسول اور صالح مومنین رسول کی مدد کرنے والے مخالفت بھی اسی طرح مرد بھی عورتیں بھی بچے بھی بلکہ اگر ہم اس کو کربلہ سے ملائیں کوفے اور شام کے بازار میں مرد اپنی جگہ ظلم کر رہے ہیں عائلِ بیت پر عورتیں اپنی جگہ وہ ستر سال کی بڑھیا تھی جس نے پتھر اٹھا کے آقا حسین کے کٹے سر پہ مارا اور بچے اپنی جگہ دونوں طرف سے نظام ایکی بن رہا ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا رول ان میں سے کہاں ہے یہ کل کی بات مگر تاریخ کی یہ کتنی دردناک حقیقت ہے رحمت للعالمین رسول صاحبِ خلقِ عظیم رسول فَضَّنْ خَلِيزَ الْقَلْبِ نَرْمْ دِلُ رَسُول اور پھر خالی یہی نہیں اپنی وفاظ چند دن پہلے اللہ کے رسول نے مدینہ کی مسجد میں جا کے اعلان کیا تھا ظاہری اعتبار سے اتنی طاقت نہیں تھی کہ پیغمبر خود سے جاتے ایک طرف سے یا علی نے سہارہ دیا دوسرے جانب سے عبداللہ ابن عباس نے یا ان کے والد عباس اور پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اب میں دنیا سے جا رہا ہوں اگر کسی کا کوئی حق میری گردن پہ نکلتا ہے ابھی یہی لے لے قیامت میں مجھ سے مطالبہ نہ کرے مسجد میں موجود نمازیوں کی چیخیں نکل گئیں یا رسول اللہ یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں مگر ایک آدمی کھڑا ہو گیا نا یا رسول اللہ میں نہیں کہتا آپ نے مجھے یہ حمد دے لگی فلا غزوے کے موقع پر مالِ خنیمت جمع ہو رہا تھا تو مجمع گیا آپ نے لوگوں سے کہا دور ہٹ جاؤ کوئی قریب نہ آئے اور آپ کوڑے کے ذریعے سے لوگوں کو ہٹا رہے تھے آپ کا کوڑا میری کمر پہ لگ گیا تھا آپ کہیں گے تو میں خاموش رہوں گا لیکن آپ ہی نے کہا کہ حق لے لو وہ کوڑا آپ کے ہاتھ سے میری کمر پہ پڑ چکا ہے اللہ کے رسول نے کہا تیرا حق ہے حسن بیٹا حسین بیٹا آؤ جا کے میرے حجرے سے وہ کوڑا اٹھا کے لے کے آؤ حسن حسین کوڑا لے کے گئے پیغمبر نے اس کے ہاتھ میں یہ کوڑا دیا کہا اپنا حق لے لے ارے مسجد میں کوہرام بپا ہو گئے لوگ کیخے مار مار کے رونے لگے دیوار سے سر ٹکرانے لگے اے شخص یہ تجھے کیا ہوا ہے دیکھتا نہیں پیغمبر کے بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے سہارا لے کے تو آئے تو تو کوڑا مارے گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں بیٹھ جاتا ہوں یا رسول اللہ یہ لوگ مجھ کو منہ کر رہے ہیں پیغمبر نے کہا خبردار کوئی نہ بولے اگر اس کا دل چاہ رہا ہے اپنا حق لینے کا تو یہ حق لینے دو اس نے کہا یا رسول اللہ لیکن بدلہ تو پورا ہوتا جب میرے کمر پہ کھوڑا پڑا تھا تو اس وقت میرے بدن پہ لباس اوپر کا لباس نہیں تھا آپ نے کرتہ پہنا ہوا پیغمبر اسلام نے ایک بار کرتے کے بٹن کھولے کرتے کو ذرا نیچا کیا روتا ہوا وہ دوڑا کوڑا ایک طرف پھیکا پیغمبر کے دونوں شانوں کے درمیان جو سیل آف نبوت مہرے نبوت تھی اس پہ ٹوٹ پڑا بوسے پہ بوسا لے رہا بوسے پہ بوسا لے رہا یا رسول اللہ بھلا میں اتنی گستاخی کر سکتا تھا کہ آپ کے اور کوڑا مارتا مجھے تو اس مہرے نبوت کی زیارت کرنا تھی مجھے تو اس مہرے نبوت کا بوسا لینا تھا بھئی سن کے ساری مسجد ذرا سکون کا سانس لیا رسول نے دیکھا حسن و حسین دوڑے دوڑے حجرے کی جانب جا رہے روکا کہا بیٹا حسین کہاں جا رہے کہا بیٹا حسین کہاں جا رہے کہا اممہ کو خبر کرنے جا رہے اممہ نے جب یہ دیکھا ہم کھوڑا لے کے آ رہے گھبرا کے پوچھا تھا حسن بیٹا یہ کھوڑا کہاں لے جا رہے ہو ہم نے کہا اممہ ایک آدمی نانا کی کمر پہ کھوڑا مارنا چاہتا ہے اممہ نے چیخ ماری حسن اپنے آپ کو آگے کر دینا کہنا میری کمر پہ کھوڑا مار میرے نانا کی کمر پہ کھوڑا نہ مار مجھے آکے بتانا چاہ ہوا اممہ کو بتانے جا رہا ہوں شہزادی اللہ کے رسول یقینا بیمار ہیں لیکن بہرحال مرد ہیں آپ کی تو بیٹیوں اور آپ کی تو پوتیوں کو بھی کربلا سے شام کے پورے راستے بدن پہ اتنے کوڑے کھانا پڑیں گے کہ ان میں سے ہر ایک کو جب غسل میت دیا جائے گا غسانہ چیخ مار مار کے باہر آئے گی آئے سکینہ آئے رباب آئے زینب کتنے کوڑے مارے گئے اللہ کا رسول مسجد النبوی سے واپس اپنے حجرے میں آیا فاطمہ قریب آئی بابا اب آپ اپنے حجرے میں نہیں رہیں گے اب آپ میرے حجرے میں آئیں گے اور پھرے کجیب منظر دنیا نے دیکھا اٹھائیس سفر کا دن آیا کل کا دن بس عزادارو یہ آخری رات گزری کل کا دن آیا پیغمبر تین دنوں سے بڑے بیچین تھے پیغمبر کو راتوں کو نیند نہیں آ رہی تھی پیغمبر بڑے بیچین تھے اٹھائیس سفر پیغمبر کو ذرا آرام آ گیا پیغمبر کی آنکھیں بند ہو گئیں فاطمہ کی گوت میں سر رکھے ہوئے بابا سو رہا ہے ایک بار دروازے پہ نوکنگ کی آواز آئی فاطمہ نے آئیسہ سے پوچھا کون ہے کسی نے جواب دیا رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں فاطمہ نے کہا میرا بابا تین دن کے بعد آج تو سویا ہے تھوڑی دیر بعد آ جا میرے بابا کی نیند خراب نہ کر خاموشی خاموشی تھوڑی دیر گزری دوبارہ نوکنگ ہوئی فاطمہ نے پوچھا کون ہے وہی آواز آ رہی ہے اور آنے والا کہہ رہا ہے رسول خدا سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں فاطمہ نے کہا ارے میں نے بتایا تھا میرا بابا تین دن بعد تو سویا بعد میں آنا خاموشی تھوڑی دیر گزری تیسری بار نوکنگ کی آواز آئی فاطمہ نے پوچھا کون ہے وہی آواز آ رہی ہے رسول خدا سے ملاقات کرنا اب فاطمہ کی آواز فاطمہ کا لحجہ ذرا سخت ہوا آواز بلند ہوئی اے آنے والے میں بار بار منع کر رہی میرے بابا کی نیند خراب نہ کر رسول نے آنکھیں گھولی کہا فاطمہ آنے والے کو اجازت دے دو یہ آنے والا وہ ہے جو آج تک کسی دروازے پہ نہیں رکا نہ کسی نبی کے دروازے پہ رکا ہے نہ کسی رسول کے دروازے پہ رکا ہے نہ کسی ولی کے دروازے پہ رکا ہے یہ تیرے گھر کا احترام ہے یہ خدا کے حکم سے آنے والا ملک الموت ہے مگر جب تک تو اجازت نہیں دے گی ملک الموت بھی آگے نہیں بڑھے گا ملک الموت آیا فاطمہ کا بابا دنیا سے گیا فاطمہ نے چیخ ماری ہائے میں یتیم ہو گئی شہزادی یہ اتنے سارے ازادار یہ اتنے سارے ازادار آپ کی یتیمی پہ آپ کو پرسا دینے آئے ہیں یتیمی کا پرسا لیجئے مگر شہزادی گستاخی نہ ہو ابھی یتیمی آئی ہے ابھی تماشے نہیں آئے ابھی کوڑے نہیں آئے ہاتھ تھوڑی دیر گزری فاطمہ نے دیکھا جس دروازے پر ملک الموت رک گیا ایک ظالم لکڑیاں لے کر آیا اور کہہ رہا ہے دروازہ کھولو ورنہ دروازہ جلا دوں گا اور خالی دروازہ جلایا نہیں فاطمہ کی کمر پہ وہ کوڑا بھی مارا جس کا زخم نوے دن تک رہا مگر شہزادی شہزادی میں آپ کے مسائب کم نہیں کر رہا آپ کا بابا مارا گیا آپ یتیم ہوئی مگر اتنا اتنے نان تو رہا کوڑا میں نے کھایا دروازہ میرے گھر کا جلا میرے بابا کا جنازہ تو محفوظ رہا نا میرے بابا کی میت تو قبر میں آرام سے اتری ہائے یہی خجرا ہے اور ایک بار حسن مشتبہ مارا گیا ظالم کے زیدیے ہوئے زہر سے میرے آقا حسن مشتبہ دنیا سے رخصت ہوئے حسین جنازہ لے کے چلے حسین جنازہ لے کے چلے عباس ساتھ میں ہے عباس ساتھ میں ہے عباس کی عمر ہے اس وقت تئیس سال کی حسین و عباس جنازہ لے کے گئے ایک بار حسین آسن کی وسیعت تھی مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرنا نانا کے پہلو میں جنازہ پہنچا ایک خاتون ایک لشکر لے کے آتی ہے اور کہتی ہے حسن کو رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دیا جائے گا اور یہ کہے کے اشارہ کیا ارے تیر و کمان حرکت میں آئے عزاداروں ستر تیر چلے ستر تیر چلے حسن کے جنازے میں یہ تیر پیوست ہوئے عباس نے تلوار پہ ہاتھ ڈالا حسین نے رکھ دیا نہیں عباس نہیں عباس ہمیں صبر کرنا ہے جنازہ لے کے واپس آئے جس گھر سے حسن کا تابوت نکلا تھا اسی گھر میں تابوت واپس گیا زینب گھبرا گئی کلسوم پریشان ہو گئی بھائیہ گھر سے نکل کے تو جنازے نہیں آتے ہیں یہ جنازہ کیوں آ رہا ہے حسین نے کہا زینب سوال بعد میں کرنا پہلے جنازے سے تیر نکالو جنازہ زمین پہ رکھا گیا ایک طرف حسین بیٹھے ایک طرف زینب بیٹھی ایک طرف عباس بیٹھے ایک طرف کلسوم بیٹھے روتے جاتے ہیں تیر نکالتے جاتے ہیں ارے یہی منظر یہی منظر کربلا میں زینب نے دیکھا تھا کہا تھا بھائیہ شاید تم اس سے شکوا کرے مدینہ میں بھائیہ حسن کے لاشے سے تیر نکالے تیرے جنازے سے تیر میں نکال رہی مدینہ میں میرے ہاتھ کھلے تھے آئے کربلا میرے دونوں ہاتھ گردن سے بندے ہیں اگر تیر نکالو تو کیسے نکالو لگتے جی گروں گلتے ہیں شاہ برہو سینیوں لگتے جی گروں گلتے ہیں شاہ برہو سینیوں